جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال چال ہے بجن آپ لوگوں کے افسوس سبی لوگ آپ لوگ کچھ پاس ہوں گے فٹ پٹ ہوں گے اور جیسے کہ میں بھی آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہ رش اور آج یہ رش کیا ہے محرم دس محرم کا موقع ہے دس محرم ایسیل ہر سال کی طرح لائب فاؤنڈیشن ہر سال دس محرم بابا رنگلی سرکال دروار کے پاس ہی ایک وسیل لنگر کا انتظام کرتی ہے جو کہ دس محرم کے دن سارا دن ماشاء اللہ سے یہاں پہ جاری و ساری رہتا ہے تو میں ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ویو دکھاؤں گا لوگوں کو دکھاؤں گا کہ لوگ کیسے یہاں سے لنگر لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں تو یہ ہے جی ہماری اس لائب فاؤنڈیشن ٹیم کے ممبرز جو کہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے ماشاء اللہ سے وہ رش جس کا میں ایکسپیکٹ تو ذاری سی بات ہے ہر سال سے لگے ہوئے ہیں تو ہر سال سے ہی ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے آپ بھائیوں کے تابون سے کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے بھائیوں کا ہمارے ساتھ تابون رہتا ہے جو اپنے نام بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم بہت مشکور ہیں جی ان سب ہی حضرات کے جو کہ ہمارے اس بارے خیر میں ہمارے ساتھ پارٹی سپیٹ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں اور ماشاء اللہ سے یہ ہماری لائف فانڈیشن کے جو ٹیم ہے یہ تھوڑا سا اوگنائز ہو کے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اوگنائز کروا نہیں سکتے کیونکہ ہم نہ تو زور سے بردستی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی دکم پیل کروا سکتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے پیار اور سپیون کے ساتھ سب ہی کو لنگر ملیں سب ہی لوگ آئیں کھائیں پھئیں اور یہاں پہ ہمارے پاس سپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں یہاں سے مامو کانجن سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بھی ہیں ڈونر بھی ہیں رانہ زفر اکبال صاحب ہے مامو کانجن سے جو کہ ماشاء اللہ سے سپیشل تشریف لے کے آئے ہیں اور ڈونر بھی ہیں ہمارے یہ اور یہ اس طرح سے ہم لوگ تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اوگنائز ہو کے یہ کام کیا جا سکے اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہمارے یہاں پہ ڈونر بھی ہم لوگ ڈونرز کو اس وجہ سے بلاتے ہیں تاکہ ان کو بھی دکھا سکیں بتا سکیں کہ آپ لوگ جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہو ہم لوگ وہ پیسہ ضائع نہیں کرتے ہم کہیں بھی آئیں بھائیں شائع نہیں لگاتے پروپر ایک آگنائز ہو کے ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے لئے فنڈنگ ہوتی ہے وہ فنڈنگ اس پہ ہی ساری کے ساری ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو صرف ہم ڈونرز کو یہاں پہ بلا کے ان کو دکھاتے ہیں دورانہ زفر اقبال صاحب جو کہ ماشاءاللہ سے ابھی لگے ہوئے ہیں لنگر تقسیم کرنے یہ ہیں جی وہ لوگوں کا خلوص لوگوں کا پیار اور ایک ایک روٹی کے لئے روٹی کو بڑی چیز نہیں ہے لیکن ہم لوگ عقیدت مند یہ سارے بھائی حضرات یہاں پہ آتے ہیں اس طرح بار شریف پہ جو تشریف لے کے آتے ہیں بڑی عقیدت سے بڑے ہی پیار سے تو یہاں پہ لوگ صرف اس عقیدت کے لئے لائن میں لگتے ہیں دکھے کھاتے ہیں اور لنگر لیتے ہیں یہاں سے دربار تھوڑا سا دور ہے میں بھی میں دکھا نہیں پاؤں گا اور یہ ہے لائپ فانڈیشن میں بھی ان کا نظر آ رہا ہوں کیونکہ میں نے فرنٹ کیم ہون کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ رش یہ عقیدت مندوں کی عقیدت جو کہ صرف ایک روٹی کے لئے زیاری ہی بات ہے بھائی ہر بندہ گھوکا تھوڑی نہ ہوتا ہے لیکن یہ صرف عقیدت کے لئے لوگ آتے ہیں لوگ کھاتے ہیں لوگ پینے کی کوشش کرتے ہیں میں ہمیشہ سے آپ بھائیوں سے یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بجن لائپ فانڈیشن لائپ فانڈیشن کی جتنی ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم لوگ اسی طرح سے بڑ چڑھ کے لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے خدمت کر سکیں کیونکہ میں نے جیسے کہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کو بزاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اور بہت سارے ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی قسم کی ٹینشن لیے بغیر کسی بھی قسم کا آپ کو بھی ہوگا کچھ نہ کچھ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو آپ کو تو آپ ہمارے پاس آفیس آ سکتے ہو لائف فانڈیشن کا آفیس ہے 84 جے بی میں آپ وہاں پہ آئیں ہمارے پریزیڈنٹ ہمارے باقی جو میمبر حضرات وہاں پہ آپ کو ملیں گے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کو کیوری ہو وہ وہاں پہ آپ کی کلیر کریں گے تو میں تھوڑا سا بلائنڈلی بنا رہا ہوں کہ بہت تیز ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے تو مجھے نظر نہیں آرہا کیمرے میں بس یہ بنا رہا ہوں بس میں آپ لوگوں سے دوبارہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارا کام دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بلائنڈلی ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں نہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ ہمارا کام دیکھیں اور میں کوشش کرتا ہوں یہ صرف دکھانا یہ دکھاوا نہیں ہوتا یہ لوگوں کو دکھانا اس لیے ہوتا ہے بہت سارے حضرات جو کہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے ہم کام کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں تو میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری یہ ٹیم لائپ فانڈیشن کی ٹیم یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں یہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے سالانہ لنگر جو ہوتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوگنائز ہو کے تقسین کرنے کی لیکن عوام بہت زیادہ ہے لوگ بہت زیادہ ہے عقیدت مند بہت زیادہ ہے عقیدت کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے لوگ تکم پیل میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مل جائے لنگر تو بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں ڈونیٹ کریں جتنا ہو سکے ہماری ڈسپینسری ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ سالانہ راشن تقسیم کرتے ہیں اور اسی طرح ہم آئی کیمپس لگاتے ہیں بہت دور دراز علاقوں میں جا جا کے اور اسی طرح ہم لوگ قربانی کرتے ہیں عید پہ بڑی عید پہ جس کا کوشش جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے غریب اور ندار لوگوں میں ہمارے بھائیوں میں ہمارے ضرورت مند بھائیوں میں اور اسی طرح محرم کے موقع پہ دس محرم والے دن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پورا دن ہم لوگ جو ہیں وہ لنگر لوگوں میں بانٹ سکیں لوگوں کو کھلا سکیں ہمارے خریapo ہم رخ پہ پہ موسیقی